ہر قسم کی فری لیکچرز کے لئے یوٹیوب چینل ساہل ارگنیزیشن سبسکرائب کریں سٹرونٹس لوکیشن آف ایکسز کو ڈسکس کریں گے ایکچلی ایکسز آف روٹیشن جو ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہم مومنٹ یا ٹارک پروڈیوس ہوتا ہے ایک فورٹ سپلائی کرنے سے کسی بھی ابجیکٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹارک جو ہے وہ مومنٹ جو ہے وہ ایک فکس ایکسز کے اراؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اگر جو نیک ٹارک ہے اس کا افیکٹ اس پہ کوئی افیکٹ ہوتا ہے اگر ہم ایکسز کی لوکیشن چینج کر دیں تو اس پہ کوئی افیکٹ ہوگا یا نہیں تو ایکسز آف روٹیشن کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس شفٹنگ کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم ایکسز آف روٹیشن شفٹ کرتے ہیں اور ٹارک پہ مومنٹ پہ کوئی فرق نہیں آتا تو اس کا پھر ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ارینجمنٹ لے لیتے ہیں اور اس ارینجمنٹ میں اس ارینجمنٹ میں ہم جو ہے وہ ایک راڈ لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک راڈ لے لیتے ہیں اور اور اس کے کچھ فورسز اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ مومنٹ پروڈیوس ہوگا تو کتنا پروڈیوس ہوگا اور پھر اگر ہم ایکسز آف روٹیشن چینج کریں تو اس کے چینج کرنے سے اس کی لوکیشن جو ہے وہ شفٹ کریں تو اس کے شفٹ کرنے سے کوئی فیکٹ ہوگا مومنٹ پہ یا نہیں مومنٹ جس کو ہم ٹارک بھی بولتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو دو سپورٹ سے اس راڈ کو دو سپورٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ ہے پیچ ٹائپ یعنی کہ ایک لکڑی کا ایسا بلوک جس کا ایک انڈ جو ہے بڑا شاپ قسم کا ہوتا ہے اور دوسری سپورٹ جو ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس اس کی قسم کی اور اب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں سٹوننٹس کے یہاں پہ یہاں پہ ایک تو اس راڈ کا ویٹ جو ہے وہ دانور ڈائریکشن میں ایکٹ کرے گا اس کا ویٹ جو ہے وہ دانور ڈائریکشن میں ایکٹ کرے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ویٹ جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی کے الانگ ایکٹ کرتا ہے ٹوٹل ویٹ یہاں پہ ہم اگر سینٹر آف گریوٹی جو ہے اس کے سینٹر پہ ہی آئے گا اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ جومیٹریکلی یہ ریگولر شیپ ہے تو یہیں پہ اس کا پھر سینٹر آف گریوٹی بنے گا اور ویٹ یہیں پہ ایکٹ کرے گا تو ایک فورس جو ہے وہ یہ ایکٹ کر رہی ہے لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راڈ بیلنس ہے یعنی کہ سٹیٹک اکیلیبریم میں ہے موو نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کیونکہ یہ سپورس جو ہیں وہ اتنی ہی اپوزٹ فورسز اپلائی کر رہی ہیں ایک فورس یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے اور ایک فورس یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے دونوں فورسز آپس میں ایکل ہیں لیکن ان کا سم جو ہے یعنی کہ آگر ان کو ایڈ اپ کریں تو یہ دونوں کا سم جو ہے وہ ویٹ کے برابر آتا ہے اچھا اب اس فورس کو جو کہ کاؤنٹر کلاؤک وائز یعنی کہ انٹی کلاؤک وائز جو ہے وہ تارک پروڈیوز کر سکتی ہے اس کو ہم F1 سے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں اور یہ والی فورس جو کہ کلاؤک وائز پروڈیوز کر سکتی ہے تارک اس کو ہم F2 سے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں اب انٹی کلاؤک وائز کس طرح سے دیکھیں کہ اگر اس کو یہاں پہ کوئی ایکسیدار روٹیشن ہم لے لیں تو یہ والی فورس جو ہے یہ اس طرف جو ہے وہ اس روڈ کو روٹیٹ کروا سکتی ہے اوپر کی طرف لگ رہی ہے تو اس کو روٹیٹ کروا گی اس دیریکشن میں یعنی کہ انٹی کلاک وائز ٹھیک ہے اور ذرا اس کو جو ہے اگر ہم کلیرلی ریپیزنٹ کر دیں اس طرح سے یہ روڈ کو روٹیٹ کروا گی اور یہ والی فورچ جو ہے یہ روڈ کو اس طرف روٹیٹ کروا گی تو یہ کلاک وائز روٹیٹ کروا گی اچھا اب ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم سینٹر پہ لیندھ کی بات کر لیتے ہیں اس روڈ کی ٹوٹل لیندھ جو ہے وہ ایل سے ہم ریپیزنٹ کر دیتے ہیں ایل اس کی ٹوٹل لیندھ ہے اب سب سے پہلے تو ہم فرسٹ کنڈیشن آف اکیلیبریم کی بات کریں گے کہ اگر جو ہے وہ جو فورس اپلائی کی گئی ہیں اگر یہ روڈ جو ہے وہ سٹیٹک اکیلیبریم میں ہے یعنی کہ موو نہیں کر رہا ٹرانسلیشنل موشن بھی نہیں ہے تو سما فورسز زیرو ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسز کے مطابق جو ہے ہم فورسز دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہورزنٹل ایکسز کے راؤنڈ ایکسز کے لاؤنڈ کوئی فورسز نہیں ہے تو پھر اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمیشن آف فورسز آلونگ ایکس ایکسز is zero سمیشن آف فورسز آلونگ ایکس ایکسز is zero ٹھیک ہے اور لیکن ورٹیکل ایکسز کے لاؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورٹیکل ایکسز کے along تین فورسز ایکٹ کر رہی ہیں f1, f2 اور weight downward direction میں w لیکن ان کا sum بھی اگر یہاں پہ ورٹیکل موشن بھی نہیں ہے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ static equilibrium میں یعنی ریسٹ میں ہے تو پھر ورٹیکل فورسز کا sum بھی 0 ہونا چاہیے تو اب ورٹیکل فورسز کا کون کون سی فورسز کا آئے گا f1 آئے گی پلس f2 آئے گی اور ویٹ آئے گا لیکن opposite direction میں ہونی کی وجہ اس کو ہم negative سے represent کریں گے تو ان کا sum 0 ہونا چاہیے اس طرح سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس چیز کو f1 پلس f2 minus w is equal to 0 اچھا یہ تو ہم نے فورسز کا افیکٹ دیکھ لیا اگر روٹ جو ہے وہ static equilibrium میں ہے تو total forces کا افیکٹ جو ہے net forces جو ہے وہ 0 ہونی چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ translational equilibrium میں ہے تو پھر اس کے مطابق اس پہ torque جو ہے وہ وہ بھی 0 ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں rotation produce نہیں ہونی چاہیے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ submission torque جو ہے وہ 0 ہونا چاہیے اب کیسے 0 ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن forces کی وجہ سے torque جو ہے وہ produce ہو سکتا ہے تو ہم دیکھنے تین forces ایکٹ کر رہی ہیں اب f1 جو ہے اس کا moment اگر ہم center کے along جو ہے وہ rotation لے اگر ہم center کے along rotation لے تو axis of rotation جو ہے وہ center کے along آئے گا ٹھیک ہے axis of rotation اس rod کے center پہ آئے گا o پہ آئے گا تو اس کے مطابق پھر f1 کا moment جو ہے moment arm جو ہے وہ o تک بنے گا l by 2 یعنی کہ length کا half آئے گا اسی طرح سے f2 کا moment arm بھی جو ہے وہ half of length آئے گا یعنی کہ l by 2 آئے گا لیکن weight کیونکہ اسی axis of rotation کے اوپر ہے تو اس کا کوئی moment arm نہیں آئے گا یعنی کہ 0 moment arm آئے گا تو اسی انھی forces کی وجہ سے جو torque produce ہو رہے ہیں ان کو ہم پھر لکھ لیتے ہیں f1 کا جو torque produce ہوگا یہ f1 multiply by اس کا moment arm آ جائے گا جو کہ l by 2 ہے اور یہاں پہ l f2 کو ہم minus میں represent کر رہے ہیں کیوں represent کر رہے ہیں یہ بعد میں explain کرتے ہیں تو پہلے تو ہم f2 کی وجہ سے moment یعنی کہ torque جو produce ہو رہا ہے وہ لکھ لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس force into its moment arm ٹھیک ہے تو پھر ہم weight کے لیے لکھ لیتے ہیں کہ weight جو ہے اس کا کوئی moment آپ نہیں ہے یعنی کہ 0 moment arm ہے تو w into 0 آ جائے گا اب اس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ negative sign آئے گا تو negative sign اس لیے آئے گا کہ جو clockwise moment ہوتا ہے اس کو ہم اس کو جو ہے وہ ہم negative sign سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ clockwise moment f2 کی وجہ سے اس لیے اس کو negative سے represent کریں جبکہ f2 کی وجہ سے anti clockwise moment ہے اس لیے اس کو positive سے represent کر رہے ہیں اور weight کے لیے کوئی moment پروڈیوس ہوئی نہیں پا رہا اس لیے اس کو جو ہے وہ as it is sum میں ہی لکھا ہوا ہے برحال یہاں پہ ہم اس کو مزید solve کریں گے l by 2 ان دونوں میں سے اگر ہم کامل لے لیں l by 2 اگر ان دونوں میں سے ہم کامل لے لیں تو f1 minus f2 ہمارے پاس آ جائے گا اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ last term جو ہے تو ویسے ہی ساری zero ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ term جو ہے zero ہوگی کیوں zero ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ f1 جو ہے وہ f2 کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور برابر ہے تو پھر ان کا difference جو ہے وہ zero آئے گا تو اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ بات کہ f1 ہاف بھی پھر بن سکتا ہے zero کے برابر نہیں آسکتا تو برحال ہم نے یہ result نکال لیا کہ f1 minus f2 یعنی کہ ان کا net forces یہ zero آ رہی ہیں تو اب اگر یہ net forces zero آ رہی ہیں تو ان کی وجہ سے تارک جو پروڈیوس ہوگا وہ پھر zero آئے گا یعنی کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ سارے تارک جو ہیں وہ ان کا sum جو ہے وہ zero ہونا چاہیے تو ساری forces کی وجہ سے جو moment پروڈیوس ہو رہے تھے جو تارک پروڈیوس ہو رہے تھے ان کا sum ہم نے دیکھ لیا یہاں پہ result ہمارے پاس کیا آیا zero آیا اب ہم بات کرتے ہیں اچھا اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے تارک پروڈیوس کیا تارک moment find out کیا ہے جب ہم نے center پہ axis of rotation رکھا اب ہم کوئی اور point لے لیتے ہیں اس پہ جو ہے وہ ہم تارک پروڈیوس کر کے دیکھتے ہیں یعنی کہ axis of rotation ہم change کر لیتے ہیں اپنا کہیں اور جو ہے وہ adjust کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ چلیں یہاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس point پہ ایک point پہ جو ہے وہ axis of rotation جو ہے آپ adjust کر لیتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ center سے center سے اس کا distance جو ہے وہ x suppose کر لیتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا distance جو ہے وہ x بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں اور f2 کا جو moment arm بنے گا وہ پہلے l by 2 تھا لیکن اب اس میں مزید x جو ہے وہ add up ہوگا کیونکہ اب x rotation جہاں پہ آ رہا ہے تو یہ total length جو ہے total moment arm ہے یہاں تک آئے گا اور w کے لیے w کے لیے جو ہے وہ اس کے along rotation کے لیے اس کا moment arm x بنے گا ٹھیک ہے تو اسی چیز کو ہم یہاں پہ پھر لکھ لیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ add about p یا add p سے find out کریں گے f1 کی وجہ سے جو moment producer ہے اور وہ ہم نے کہا کہ force into moment arm ہوگا اور یہ moment arm l by 2 minus x سے آئے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ force 2 کی وجہ سے جو moment arm آئے گا اور وہ آئے گا l by 2 plus x آئے گا اور پھر ہم نے کہا کہ weight کی وجہ سے بھی آئے گا اور weight بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ weight b weight b students counter likewise یہاں پہ weight into x ٹھیک ہے یہ بات آگئی اب اس میں جو ہے اگر ہم solve کریں اس کو تو ہمارے پاس یہ آجاتا ہے f1 multiplied by l by 2 یعنی کہ اس کو دونوں سے multiply کر دیں اور اسی طرح سے f1 multiplied by x پھر minus f2 multiplied by l by 2 اور minus f2 x multiplied by x اور پھر plus w multiplied by x اب ہم جو terms جو ہیں l by 2 والی ہیں یہ ان کو common لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آجائیں گی f1 اور یہ minus f2 آجائے گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم x والی terms بھی common لے لیتے ہیں minus x into اور اس میں ہمارے پاس ایک تو f1 آجائے گی minus sign ہم نے باہر common لے لیا اسی طرح سے یہاں سے بھی f2 آجائے گی minus sign اس کا بھی باہر آگیا اور اب w کے لیے جو ہے positive ہے تو اس کا minus sign باہر آگا تو یہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ f1 plus f2 minus w جو ہے وہ یہ بھی zero ہے اور یہ ہم نے بلکل first میں یہ دیکھا تھا تو اس کے مطابق یہ دونوں quantities zero ہیں تو ہمارے پاس جو تاک آجائے گا یعنی سمیشن تاک جو ہم نے find out کرنے جا رہے تھے وہ ہمارے پاس zero آجائے گا سمیشن تاک جو ہے وہ zero آجائے گا تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم access of rotation شفٹ بھی کر دیں اس کی location کہیں اور پہ بھی لے لیں تو نیٹ ٹارک پہ کوئی فیکٹ نہیں ہوتا نیٹ ٹارک جو ہے وہ وہ ہی آتا ہے اس کی مینگنیچو پہ کوئی فیکٹ نہیں ہوتا تو اس طرح سے ہم ایکسر آف روٹیشن چینج کر کے ایکسر آف روٹیشن چینج کر کے اس کی location چینج کر کے ہم جو ہے وہ نیٹ ٹارک اتنا ہی پروڈیوس مطلب نیٹ ٹارک اتنا ہی رہے گا لیکن ہم کچھ فورسز کا افیکٹ کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں کیسے جیسے یہاں پہ پہلے و اگر سینٹر پہ تھا تو اس کی وجہ سے کوئی ٹارک نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر ہم یہی کام کرتے ہیں کہ کچھ فورسز کو اگر ہم نے انیکٹیو بنانا ہو یعنی کہ ان کا افیکٹ ہا اگر ہم نے انکلیوڈ نہیں کرنا ہو اپنے ایزلٹ میں کلکولیشن آسانی کے لیے کلکولیشن میں آسانی کے لیے تو پھر ہم ان کے لیے جو ہے وہ ایکسز آف روٹیشن اس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں لیکیشن کہ ان کا نیٹ فیکٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے تو یہ ہمیں آسانی ہوتی ہے ایکسز آف روٹیشن اور اس کی لیکیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے دوران تو یہ ہے لوکیشن آف ایکسز